جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ تمام کی بکرییاں بھی فٹ ہوں گی تو آج بکری سے بچے لینے کا عمل جو ہے نا وہ یا بکری اگر آپ کی گبن ہے لاس دیز پہ ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اگر بات اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبا دیں کوئی کوئیسٹن ہو تو کومیٹس کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں فون کال یا میسج کے ذریعے بھی پتہ کر سکتے ہیں میں آپ کا دوست محمد امچاز بلوچ بلوچ گوٹ فارمنگ پی ڈی خان بائی جان بکری کام از کام سونے میں تینس ڈیڈ اکسو دن لے جاتی ہے یعنی کہ پانچ ماہ پورے بکری کرتی ہے اور اس کے بعد سو جاتی ہے کچھ بکرییں جو چرائی پر ہوتی ہیں وہ پانچ دس دن پہلے بھی سو جاتی ہیں مطلب ہے بچے دے دیتی ہیں اور کچھ جو اینم اس عمل کے مطلب ہے ایک دو دن اوپر بھی ہو جاتا ہے بکری جب بچان گبر بکری جس دن سونے ہو اس نے وہ بچانی اور بے قراری محسوس کرتی ہے اٹھتی بیٹھتی ہے بعض اوقات آوازیں بھی نکالنا شروع کر دیتی ہے اگر بچے اس کے بارے ہوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بات آپ کے بہت فیادی کی ہے آپ کسی بھی نقصان سے باش سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو مکمل سون لی تو بکری بھائی جان جب بھی بچہ پیدا کرنے لگے تو وہ بچے دانی یا مطلب ہے اس کی رحم کی جو جگہ ہے اس سے کچھ مواد نکالتی ہے سفید سفید رنگ کا ٹھیک ہے اس مواد کے بعد ایک گھڑی ہم پجابی میں بولتے ہیں یا تھیلی سی گول پانی کی سرخ رنگ کی ہوگی یا پیلے کلر کی نا غبارے کی طرح وہ نکالتی ہے اور اس کے بعد بکری زہور لگانا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح بکری اگر تندر اس بچے یا بکری کو کوئی پرابلم نہ ہو تو وہ بچے نکال دیتی ہے مطلب ہے بچوں کو جنم دیتی ہے اگر بکری ایک گھنٹے ڈیڑھ سے اوپر ٹائم لے جائے تو اس بکری کو آپ لازمی کسی سیانے کو چیک کروائیں یا اس بکری کو آپ خود جو ٹریٹ میٹ کار سکتے ہیں کریں بکری کے پاس مالک کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سمجھدار مالک کا ہونا میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے بعض اوقات بچے بڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت مسئلہ پرشانی ہو جاتا ہے تو جو چاننے والے دوست ہیں وہ تھوڑا بہت اپنی انگلیوں یا ہاتھوں کی مدد سے بچے کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں ہر بندے کو یہ کرنے کی سمجھ لیں اجازت نہیں ہے ہر بندہ اس طرح نہ کرے بعض اوقات میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہیں وہ پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر بکری آپ کی ہے اور اس نے تندرست بچے پیدا کر لیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گھول لے لینا ہے یا چینی لے لینی ہے وہ پانی میں گھول کے بچوں کو چسوانی ہے بچوں کی بکری خود بھی صفائی کار دیتی ہے اور بچوں کو یہ پاس یا بکری کے بچے جو ہے وہ بکری کے سامنے رکھنے بڑے ضروری ہوتے ہیں سامنے بچے پڑے ہوں گے تو بکری فوراں جو ہے نا وہ دماغی یا لد دماغی کنڈیشن اس کی اچھی ہو جائے گی اور وہ بچوں کو سمحال لے گی اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فوراں ہی بکری کے بچوں کو نہ دودھ پلا دیں بعض جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بکری جو ہے نا میلہ پھینک لے یعنی کہ جیر پھینک لے تب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے بکری کے بچوں کو نہ کوئی میٹی شائق کھلا کے اوپر سے جو ہے نا وہ مطلب ہے اس کو دور پلا دیں فون پہ نہ کافی دوست پتک کرتے لیتے ہیں یہ ویلے نہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پرچانی کسی نہ کسی گور فارمر کو ہوتا ہے تو وہ مطلب ہے فون کالے میں کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ درمیان میں کال آگئی تھی تو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر بکری کمزور ہے تو یہ اہمی وائی کام کا ٹکم میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پانچ سیسی یا دس سیسی ایک دو درم بکری کو لازمی لگا دیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں